اسلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کی جس شخصیت کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں ان کا نام ہے فیروزہ بیگم اور یہ بیگم ہے اجاز احمد آزاز صاحب کی جب پاکستان بنا تو آپ کی کتنی عمر تھی؟ تقریباً ایسی ہو گئی پندر سال کی عمر ہو گئی ماشاءاللہ ہمارے والد بڑے رئیس خاندانوں میں مانے جاتے تھے اج وہ کیا کام کرتے تھے؟ کہ ہمارے تو انٹرنیشنل پاسپورٹ بنے ہوئے تھے آپ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہاں رہی اس وقت کیسا محول تھا وہاں لوگوں کا آپس میں ملنا ملانا کیسا تھا؟ آپ جب آپ کئی سالوں کے بعد دس پندرہ سال پہلے وہاں ہندوستان میں گئیں تو اب کا ہندوستان آپ نے کیسا پایا بنسبت اس وقت جب آپ وہاں رہتی تھی؟ کہ آپ وہاں رہتی رہیں ہندوستان میں وہاں کی آپ جمپل تھی یوپی کی تو یہ علاقہ آپ کو کیسا لگا جس کو پاکستان کہتے ہیں؟ آپ ملک کے جو حالات ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ اسلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کی جس شخصیت کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں ان کا نام ہے فیروزہ بیگم اور یہ بیگم ہے اجاز احمد آزاز صاحب کی ان کی عمر اس وقت کوئی ایٹی نائن یئرس ہے اور فیروزہ صاحبہ سے باقی باتیں کرتے ہیں آپ کی کتنی عمر ہے فیروزہ صاحبہ اس وقت؟ میری ہوگی سیونٹی فائیو اچھا جب پاکستان بنا تو آپ کی کتنی عمر تھی؟ پاکستان بنا تو اس وقت تقریباً ایسی ہوگی تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر ہوگی تو پھر آپ کی عمر تو زیادہ ہوئی تو آپ کو اس وقت تو ہوش ہے جب پاکستان بنا؟ ہاں ہوش تو تھا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان انڈیا کا کیا چکر ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا تو آپ کہاں رہتے تھے اس وقت؟ اس وقت ہم رہتے تھے یوپی میں یوپی میں کہاں؟ یوپی میں ایک بلن شہر ہے اس کا قصوہ ہے سکندر آباد اچھا جی وہاں پر ہماری رہائش تھی تو بہت بڑا مکان تھا ہمارا اور ماشاءاللہ ہمارے والد بڑے رئیس خاندانوں میں مانے جاتے تھے کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا سید عبداللطیف اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ پولیس میں تھے تو آپ اس وقت کس کلاس میں تھیں جب پاکستان بنایا ہے؟ پاکستان جب بنایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں آٹھ فی میں یا نائیت کلاس میں ہوں تو آپ کی جب شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میری عمر تھی کوئی سترہ سترہ سا نہیں چھوڑ جاتا پڑنا کتنی جماعت آپ نے پڑی؟ میں نے کوئی نائند کیا ہے اچھا اچھا تو پاکستان اور انڈیا ہندوستان کا کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پاکستان انڈیا کا کیا معاملہ ہے؟ جب خبریں براہ سنی ہمارے گا ریڈیو تھا اس وقت ریڈیو ہوا کرتے تھے تو جب خبریں بغیرہ والی صاحب سنتے تھے تو ہم بھی پاس بیٹھ جاتے تھے تو پھر کچھ کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ انڈیا پاکستان کا یہ ہے تو شادی آپ کی کس سن میں ہوئی؟ شادی میں چوبیس دسمبر انڈیس سو اچھا اچھا تو پاکستان میں آپ کا بائیں؟ پاکستان میں پہلے تو میرے حسن بینٹ آئے تھے تو اس کے بعد ہم آئے ہیں بھائی ہمارے چھوٹے جو تھے وہ پاکستان ایم بیسی میں تھے دیلی کے اندر اچھا اچھا تو اس وجہ سے ان کے ساتھ آنے میں آسانی ہوئی مجھے اور ہمارے ساتھ سو سسن کو بھی تو اب وہاں اچھا اب وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ وہاں آپ کوئی رشتہ دار نہیں رہتا پہلے ہمارے اندر رہتی تھی وہاں پر تو گئی تھی ایک دفعہ میں تو تقریباً ہو گئی کوئی چودہ پندرہ سال جب میں گئی تھی وہاں پر اپنے بیچے کے ساتھ اسے جاتا لگی بھی تھی آریف کو کہ ہمیں چلنا ہے آنٹی کے ہاں اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے آرشت تو دونر بیٹوں کے لیے میں گئی تھی وہاں پر تو تقریباً بیچ دن جائی تھی وہاں پر تو ویزہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارا کیونکہ ہمارے تو انٹرنیشنل پاسپورٹ بنے ہوئی تھی انڈیا کا ویزہ بھی تھا اس کے اندر تو وہاں بیچ دن جائی کے آئی اچھا میں اب آپ سے فیروزہ صاحبہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہاں رہیں اس وقت کیسا ماحول تھا وہاں لوگوں کا آپس میں ملنا ملانا کیسا تھا نہیں وہاں سکندر آباد میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی البتہ دیلی کے اندر بڑی مار کٹ ہوئی وہاں پر تو سکندر آباد میں کچھ چھئی ساری لوگ لیکن وہ آپس میں انڈیا اور پاکستانی ہم اور انڈیاں جو تھی نا بلکل بڑے آرام سے یعنی ہندو مسلمان آرام سے رہ رہے تھے آرام سے رہ رہے تھے البتہ دیلی میں بڑی مار کٹ ہوئی تھی وہاں پر اچھا دوسرا جب یہ ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ریاستیں بن گئیں آزاد ملک بن گئے تو اس کے بعد بھی آپ وہاں کئی سار رہیں تو اس کے بعد جب ہندوستان بن گیا پاکستان بن گیا تو اس وقت لوگوں کے آپس میں ملنا ملانا کیسا تھا اندووں مسلمان صحیح تھا صحیح ملنا ملانا تھا کوئی ایسی بات نہیں آپ کو وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا تھا تو آپ جب آپ کئی سالوں کے بعد دس پندرہ سال پہلے وہاں ہندوستان میں گئیں تو آپ کا ہندوستان آپ نے کیسا پایا بنسبت اس وقت جب آپ وہاں رہتی تھی بات یہ کہ اب بھی بہت اچھا پایا یعنی جن سے ہماری ملاقات تھی اپنی مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے ان کے آم میں گئی آئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہاں تک کہ وہ جکسام جانا آنا ہوتا تھا ان کا دور کرتا تو اسے بیٹھتے تھے وہ اندو ہوتے تھے کچھ مسلمان بھی جو سائکل جکسام ہوتا ہے نا وہ چلاتے تھے تو جب جاتے آتے پیسے میں دیتی ہوں ان کو تو ان کی کتنے چارانے یا آٹھانے قرائے کے بنتے تھے تو میں چارانے یا آٹھانے کہاں سے جاتی تو میں پانچھو پر دے دیا کرتی یہ کب کی بات ہے؟ میں ایٹ کی ایٹ پر گئی تھی انڈیا ہماری جو نند ہے نا وہ ریٹنگ تھی وہاں پر اچھا دوسرا یہ کہ آپ وہاں رہتی رہیں ہندوستان میں وہاں کی آپ جمپل تھی یو پی کی تو یہ علاقہ کہ آپ کو کیسا لگا جس کو پاکستان کہتے ہیں؟ یہ تو اپنا ملک تھا پھر تو اپنا ملک مارنا جاتا تھا نا پھر تو بہت یہ اچھا گیا اسلام آباد تو بہت خوبصورت چگہ ہے اسلام آباد تو بہت خوبصورت چگہ ہے اسے تو اور کوئی پسند کرتا ہے اچھا اچھا میرے بیٹا ہے بڑا تو اس میں تھا لائیون کے اندر تو وہ اس کے اوفیسر آئی تھی یہاں پر تو انہیں بڑا پسند آیا تھا انہوں نے بڑی تعریف کی تھی ان سے پوچھا اشواق سے کہ آپ تو اس دلان آباد میں بڑی خوبصورت جگہ پر رہتی ہیں تو ہمارا اسلام آباد تو بہت خوبصورت جگہ ہے اسے لوگ سب پسند کرتے ہیں آپ ملک کے جو حالات ہیں اس سے مطمئن ہیں جی اللہ کا شکر ہے مطمئن بہت شکریہ جی یہ تھی جی فروضہ بیگم صاحبہ ان سے ایک مختصر سے گفتگو ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اکمل شہرات گمن کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ